سو نو مال پوریہ سب جانتے ہیں جان پیچھار کے بہت آج نہیں ہے سرکار نے اپنے خود آدمی لڑی پہنے کی اتار دیتے ہیں یہ جو بولے والے کسان ہیں ان لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں بڑے بڑے جو پونجی پتی جو لوگ ہیں جو نیتا ہیں وہ اپنی روٹی سک رہے ہیں کسانوں کو گمرا کر رہے ہیں ان کے گندے پر بندو در کے چڑھا رہے ہیں ان کے جو ڈکو سڑے ہیں یہ ڈکو سڑے بلکل صاف ہو چکے ہیں اب کسان اتنا پاگل نہیں رہا جتنا پاگل یہ سمجھتے ہیں اپنا کسانوں کو مارانا چاہتی ہیں کسانوں کو کوئی لوٹ لے سرکار نہیں بولے گی نمسکار سواگت آپ کا حریانہ نیوش 24 پہ میں ہوں مونہ لامبا بیارش ہوگی ہمانسو لامبا کے ساتھ ہم موجودہ سونی پجی لے کے بروتہ بیدان سبا چہتر اور کثورہ کھیل گراؤنڈ کے اندر مہا پنچیات کا آئی جو ناز اور پھر دوبارہ سے تشمیر دکھا جی دیئے ہمارے ساتھ ایک خاص کسان نیتا بنے ہوئے ہیں سونو مارپوریہ سب جانتے ہیں جان پیچار کے بہتہ دنی ہے کئی بھی سو پہ چرچک کریں گے بے باگ طریقے سے پہلی بات ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سونو مارپوریہ دے بہت 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 سواگت آپ کا حریانہ نیوش بہت 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 نیواد بھئی آپ کو بھی آپ کے درسکوں کو بھائی رام رام جائے جوان جائے کسان سونو مارپوریہ جی آج یہاں پہنچے ہیں تو گھر سے کیا سوچ کے آئے تھے کیا مقصد تھا پہلے آپ کا ویجن جاننا چاہیں گے کیا ویجن لے کے یہاں پہنچے گھر تھے تو کیا مقصد تھا بھائی مارے تو یہ سرکار جیس میں بھی جو بھی کتے اس کے آن دولے میں سامنے لوانا ان کے دو جگر کیا ربی نوز رکھے ہوں گر کے بھی روڑا کرنائے گے جائیں ہیں دیکھو ہم کسان نی سے کسان پتر ہیں اور بھئی ہمارا یہ ایک مطلب پیشہ ہے بھئی ہم نے جمین کا چینہ چیرے کے انوگانا لوگوں کے لئے ہم مارے ان مارے ان نائیے پھری میں دیکھ اپنا نام کماما ہے مارے کمت یا دین ہی جاتی کتے بھی مارے کرانتیکاری بھائی تھے اکسے نروالر شمبو بورڈر سے اور کھنوری بورڈر سے کم تکم بھی 35 مارے کسان اٹھائے گے انہوں نے بند کر دیئے اور ایسی دارائے لگا دی جو بلکل نیرادار 307 دارائے تو لگا دس ہیں جی دس دارائے ہیں 307 سب سے بڑی ہے تو یہ مان لے جو پولیس نے برپتہ کی ہے کسانوں کے ساتھ جو کسانوں کی موت ہوئی ہے گوڑی سے آسو گیس کے بم سے تو مطلب ان پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے ایکشن لیا جا رہا ہے ہمارے کسانوں سے جو ہمارے کسانوں کو سمرتن دینے گئی تھے بھئی کیوں پنجاب کے کسان کسان ایک ہی تو ہے آج سے مان لے یہ پنجاب اور یاڑا ہی مات چل پنجاب میں مہا ہو تھا یہ تو بدلتے رہو ہیں پہلے چھے جی لے ساتھ جی لے اپ جی لے آگ کے برائی میرے ہم بباہ 23 ہوگے تو بھائی یہ جو اس کی سرکار کی جو کار گزاری ہے جو اپنے کسان نیتاوں کو پکڑ پکڑ کے بند کر رہی ہیں اس کے بارے میں ماری یہ پنچائت ہے اور اکسے نروالر تو ان کے ساتھ ہی ہیں بھائی وریندر اور پروین آج کا یہاں مکھے مقصد مہا پنچائت کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو چھوڑا جائے بچوں کو چھوڑا جائے جو انہوں نے پکڑ ہے باقی تو مانگے جو ہیں وہ تو مارے ایسکیم کی ہیں لیکن یہ پبلک اکسے نروالر کے لیے کھڑی ہوئی ہے یہاں اتنی باری بیڑ ہوئی ہے بھائی اس میں جو مارے کسان نیتا مارے کسانوں کے بچے ہیں ان کو بگر جمانت کے ریا کیا جائے اگر دوبارہ اندولن میں آیا تو تمہارے دس لاکھ روپے تمہیں جمع کروانے پڑے گے مطلب لوگوں کو ایک ڈر کا مالو پیدا کر رہے ہیں کسانوں کو اٹھاتے ہیں ان پر بڑی بڑی دارائے لگاتے ہیں ان پر بڑے بڑے جرمانے لگاتے ہیں تاکہ یہ آگے کسان اندولن میں مطلب ایک شکنجاو کسنا چاہتے ہیں کسانوں پر جو مجھے تنے لگتا ہے ایسا ان کا چلے گا سنو مالپوریا جی آپ نے بہت پڑاو دیکھے ہیں اور بڑی سرکاری بھی دیکھی ہیں میں ایک بات جاننا چاہوں گا سرکار کہتی ہے دوزار چودہ سے پہلے کا اس سے پہلے لگاتار سرط پوار کرسی منتری رہے ہیں آنکڑے اٹھا کے دیکھ لیجئے مہاراسٹر میں پورا بیشو نے دیکھا ہے اتنے کسانوں نے موت کو گلے لگایا رسہ ڈال ڈال کے گلے میں اتنے کسان پورا ویسو ڈال گیا پورے انڈیا میں اتنے کسانوں کے موتی ہوئی تو دوزار چودہ کے بات سے ایسا کیا ہو گیا کہ سرکار کہتی ہے کہ ہم نے کسانوں کو جھگایا کسانوں کو حق بتایا کیا ہے کسانوں کا حق ہے سرط پوار جیسے کسی منڈی کا انہوں نے چناؤں نہیں ہونے دیا اپنے بچولیے بٹھائے رکھے انہوں نے آج تک وہاں پہ کبھی کسی کسانوں کو اندر گھسنے نہیں دیا پچاس پیسے مناج کریتے تھے کولڈ سٹور میں لگا کے دوزار میں بیچتے تھے وہ لوگ ہم نے آج مان سممان دیا ہے کسانوں کو اس لیے بچولیوں کو جو سفید کرتا بجاما والے نیتا ان کو حجم نہیں ہو رہا ہے کسانوں کو اپنا حق کیسے یاد دلا دیا ان کو کسانوں کا کیسے پتا چل گیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حجم نہیں ہو رہا دیکھو یہ جگانے کا سونے کا کام نہیں یہ تو بلکل اس کسانوں کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ بارہ پردان منطیر ہیں آج تک دیش کے ازاد ہونے کے بعد آپ ان کا کرج اٹھا کے دیکھ لو اور دوزار چودہ کے بعد دوزار چودہ کے بعد تو یہ کہہ رہا ہے بھی دیش ازادی دوزار چودہ کے بعد ہوا ہے تو دوزار چودہ کے بعد آپ دوزار بائیس کا کرج اٹھا کے دیکھ لو اس میں کتنا مطلب کی چار گنا کرج لیا گیا ہے کسان کہتے ہیں موتیں جو ہوئی ہیں آگڑے اٹھا کے دیکھیں ہمارے سرکار میں موتیں نہیں ہوئی کسانوں کے تو آپ نہ بتاؤ نا بھائی صاحب ہمارے کسان کے تو یہ دس روپے مطلب آپ نہیں کرتے ان کے دس ہزار کروڑ ماپ کر دیتے ہیں تو مطلب ان چجزوں سے لگ کسان مرے گا نہیں تو کیا کرے گا اب کسی نے دامو پہ جمین لیا تو اس کی لیر اس کی پسل مر گیا اس کی قیمت صحیح نہیں ملی تو ابھی گننے کی پیمت دی اکبال پر پیمتیس کروڑ روپے تھے کسی پہ دوزار سترہ کے پیسے پیسے بھی مر گئے کئی تو ٹیکٹر کی ایکسیڈنٹ پہ موت ہوگی کسانوں کے پیسے بڑا بھی دیتے ہیں ریٹ بڑا دیتے ہیں دوزار سترہ کے پیسے ہی نہیں دیتے ہیں بڑا دائی کا پیدا کیا ہے کتنے کسانوں کے پیسے پڑے ہیں کم سے کم بھی میرے سامنے ڈائی جار کسانوں کے پیسے ہیں چوتیش کروڑ آسوی لاکھ روپے بلکہ دو ڈائی کروڑ تو بھی میں نے نکلوائی ہیں ہمارے پانی پس سے کسانوں کو لے جا کے ڈائی کروڑ روپے قریب تو ہم نے نکلوائی ہیں کیوں اٹکے پڑے ہیں اٹکے کے پڑے ہیں کسانوں کو مارنا چاہتے ہیں کسانوں کو کوئی لوٹ لے سرکار نہیں بول لے گی اتراغنڈ میں بیجے بھی سرکار ہے اریانے بیجے بھی سرکار ہے کھٹر صاحب نے دو بار یہ کئی بھی ہم پیسے دلوائیں گے لیکن کوئی پیسہ نہیں آیا کسان اپنے دم پر پیسے نکلوائے لے کیا ہے میں کسی سرکار کے خلاف نہیں ہوں نہ کانگریچ کے نا بیجی پی کے لیکن چرچہ ہے بات چلے گی تو حق بنتا ہے پترکار کا بات کرنے کا سنو محلپوریا جی راستان میں سرکار تھی بڑے بڑے وعدے کے دے راول گاندی نے لون ماپ کریں گے بیجلی پھری کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کہ ہوا کیا جیرو پرسنٹ وہاں سے سرکار کو ہارنا پڑا کانگریچ کو کیونکہ ایک وعدے پر خرید نہیں اتری تو وہاں کیا کر دیا یہ سارے راول گاند یہ تو پارٹیوں کی بات ہماری تو کسانوں کی بات ہم تو یہ کہیں جو ہمارے کسانوں کو بلا چاہے گا ہماری اور تو پچاس سال راج کر لے ہم نے کوئی مطلب نہیں چودہ سو روپے گیوٹے ہم نے بائیس سو روپے کھریدے یہ کہتے ہیں چس سو روپے بادرہ تھا ہم نے بائیس سو روپے یہ کہتے ہیں دوزار روپے آنا چنہ بھکتا تھا آج ہم دس سو روپے یہ کہتے ہیں یہ مٹر کی کھیتی دہان کے کھیتی آج دس سو بارہ وزار روپے کباز سب کچھ ہم نے ہوا سوان میں کر دیا آنے والے سب کچھ ہوگا کیا دوزار چودہ سے پہلے جب مکہ منطری نرندر مہدی جی گزرات کے سی ایم تھے انہوں نے خود ایم ایس پی پہ یہ کہا تھا ہم ایم ایس پی کے لیے لڑے تھے اب وہی ایم ایس پی ہم مانگ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ ہمارے وعدے پورے کر دو وہ ہمارا کوئی بیار نہیں ہے ایک پرسن پوچھوں گا وہ بہت گمبیر پرسن ہے کانیڈا کے پردھان منطری ڈبلو ٹیو کی اس میں سامیل ہوئے جب انہوں نے ایم ایس پی کے لیے بلکل شریح سے نکار دیا نہیں لاغو ہونی چاہیے آج ہماری آنطریق ماملہ آنطریق مسئلہ بھارت کا اس کو کیا جرود پڑ گی وہاں سے کسانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا لوجک کی بات ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈبلو ٹیو میں جا کے وہ بولتا ہے کانیڈا کے منطری نہیں نہیں ہمیں اس بھی نہیں ہونی چاہیے کچھ بتانا تھا انگیس میں وہاں جا کے وہ کہتا ہے ہمیں اس بھی نہیں ملنی چاہیے اور ادھر وہ میسیج کرتا ہے پورے ورڈ کو دکھا رہا ہے کسانوں کے بارے میں نہیں نہیں غلط ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ بھائی صاحب آٹھ نو دیسوں میں کسان آندولن پہ ہے آٹھ نو دیسوں میں لیکن جو برپتہ کسانوں کے ساتھ انڈیا میں کی جاری ہے ہندوستان میں وہ کسی بھی دیش میں نہیں ہو رہا ہے ایسا سرکانے گولی چلائی موپندر سرکانے چولی چلائی بھجنلا سرکانے گولی چلائی بلچلال سرکانے جو گولی چلائی اور شاکڑو کسان مارے گئے اب تک کوئی کسان مارا ہے اور کتنے کیوں ساڑے ساتھ تو ماری مرگے بورڈر پہ گولی سے نہیں نہیں گولی سے تک گولی اب یہ اب مرگے گولی ابھی تو آزار دارنے لے ایک کسان نہیں کسان تو چھے مر لیے مارے گولی سے پر ایمان لے وہ دے دیا اونو نو گیس اس کا جو آسو گیس کا گوڑا اس سے نقشان ہوگا اس سے مر گیا اس کو مرے نہیں ماننے وہ بھی تو ہے اب یہ بتاؤ گولی ان کے آدمی وردی پہن کے چلاتے ہیں پولیس وڑوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے آر 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 ایس ایس کے بندے وردی پہن کے ہمارے کسانوں کو مار رہے ہیں اب ہم کر رہے ہیں پولیس پہ لیکن پولیس بھی مارے بچے ہی ہیں ہمارے بھائی ہے وہ ایسی پر پتا نہیں کر سکتے لیکن اس میں سرکار نے اپنے خود آدمی وردی پہنے اتار دیتے ہیں چاہے وہ لال کلے کا جنڈا واری بات ہو چاہے کسانوں کو لٹ پریڈ کی بات ہو ان کے خود کے نیجی آدمی ہیں اور کسانوں کو جتنا بھی اتیچار ہو سکے اتنا تیچاری کسانوں بھی کر رہے ہیں اب وہ گبارہ پھوٹنے وڑا ہو رہا پیچھے ابھی ہم نے آمبرر کے اوپر دیکھا بڑے بڑے بینر لگا رکھے تھے دلی خالستان بن کے رہے گا نعرے لگا رہے ہیں ٹیکٹر کے سامنے وہ بھی بیجی پی کے آرسس کیا دیکھو اب جن بندوں کو اس نے جو تیرنگے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تیرنگا ایک سکس نے کیا تھا اور سکس پھر گائب کر دیا ہوا تھا کسی کا کوئی مقدمہ بازین لگی تو ان کا سرکار کا یہی ہے آگے کرو کندے بھی مارے ہیں ملنے وارے بھی مارے ہیں اور ہر جز ان کے وہ پاریوں کی ہے جو بزنیشمن ہے اور مہدیر امیس ساگی یہی جوڑی ہے اس میں اور کوئی بیچ میں ہے انہیں کسانوں کے تو یہ سکر بھی دیکھ کے خوش نہیں ہے اب کہاں جائے کسان کسانوں ایسے گوڑی سے مرے گا بھوک سے بھی مرے گا ایسا کیوں لگ رہا ہے کسانوں کو آپ لوگ تو بھئی ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ تو چیز جے اوڈا کہتیانا جی پرٹیکس کو پرنام کی جرود نہیں ہے ٹھیک ہے ایک من سونو مالپریہ جی سرکار کہتی ہے ابھی کل ہی ہم نے دیکھا ان کا ایک انٹریویو چل رہا تھا آس تک پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بولے والے کسان ہیں ان لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں اب ان کسانوں کا اپنا حق کا پتہ جائے گا حق کیا ہے یہ حق لڑنا جان گئے دو جار تودہ پلے سے جو کوئی حقی نہیں تھا پچاس میں کھریدا کھوڑ سٹور میں لگایا دو جار میں بیچ دیا منڈی میں کوئی چنام نہیں اپنے آڑتی اپنے تومڑی اپنا راج اور جاتے کسانوں کو بھگا دیتے چلو چلو کوئی نہیں خرید دے گا اب ان کو حق کا پتہ یہ لوگ چاہتے نہیں بڑے بڑے جو پونجی پتی جو لوگ ہیں جو نیتا ہیں وہ اپنی روٹی سے گھرے ہیں کسانوں کو گھبرا کر رہے ان کے گھنڈے پہ بندوق در کے چڑھا رہے واسطہ میں ایسا ہو رہا ہے آپ نے ستھپال جی گورنر مہت دے رہے ہمارے جو ماننی ہیں ان کی باپ نے دیکھا ہوگا جو اڈانے کی سمپتی ہے وہ موڈی کی ہے وہ تو گورنر رہے ہیں انہی کے گورنر دی نگی راج میں تو یہ بتاؤ اتنے بڑے 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 بہر رکھے گئے اتنے بڑے بڑے پد دیے گئے ہیں وہ ہی لوگ ان کی سچائی کو لگے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ان کو راشترپتی بڑے دنکر ساب کو دیا اور وہ راشترپتی بننے والے تھے نہیں تو پد پہ رہتے آستے نہیں بولے ایک بدنام کرنے کے لیے تو کسی کو بیجھ دیو اپنے پنچر سی ایمو کی تو لیفٹ انہیں بنا رکھی ایلیکشن سے پہلے اندر ان کے جو ڈکو سڑے بلکل ساف ہو چکے ہیں اب کسان اتنا پاگل نہیں رہا جیتنا پاگل یہ سمجھتے ہیں اور کسان اپنا لیے بغیر اپنے گھر نہیں جائے گا بچے ریا کرو بات چیت ہو رہی ہے سائدی سرکار دو دن چھوڑ دے ٹھیک پھر یہ کم سے کم یہ پنچ بند ہو جائے گی آج اج اج لوگوں کا ہے باقی تو اس کے ہمارا سنگ کسان مور چا اس سک کم کا جو فیصلہ ہوگا ہم سب ہم بنوا رکھ ہے ہم ساری کٹھے بیٹھ چاریس سنگ بیٹھ کے بات سرکار ہوا کون چا نوک شان جی مس پہلے لاغو کردے تو اس میں دکت سرکار ہم سیلکس لڑو چودہ 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 رہے ہیں پیچھے پردار منجی کئی تھی تو لاغو کردے تکیون آندول لاغو مانو یہ بات تو یہ لیے وعدہ پورا کردے خلاف ہوگی میں یہ کہ رہا ہوں آپ مارے جو کسان مانگ ہے وہ منو والو اور بوٹ مارس لے لو مارا کسی پردان منتی کون بنے کا راج نہیں اس سے مطلب نہیں ہے ہمارے کسان کی سمیشہ سنو اور ہم ہم ہمارے یہ جتنے کسان نیتا یہی کہتے بی جندہ اور سرکار کہتی اسی کروڑ لوگوں کو ہم بھوزن دے رہے ہیں آج دے رہے ہیں تو ان فصلوں پہ اگر امیس پی لگو ہو جاتی ہے تو پچاس روپے کلو ملے گا سب جی ڈیڑھ سو روپے ملے گی تو اسی کروڑ لوگوں کا حال کئی فصلوں پہ لگو بھائی صاحب امیس پی لگانے شدوں کو نقشان نہیں ہوگا لیکن جو ان کی چال ہے اس میں کامیاب ہوگے نا پھر جرور سو روپے کے لوٹ ہو جائے گا امیس پی جو ماری ہے اس میں دیکھو اب بھی ماری کسان ہیں ہم ہی گیون دینے وارے وہ سرکار گھوم کے ہمارے 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 بندوں کو دے دی ہے سرکار نے دی دی وہ پیشہ کس کا ہے جو جمین کو دن رات میند کر چھے مین نے پسل لیکن اس کی بھی پسل کی قیمت صحیح نہیں دیں گے جتنے بھی کسان دے رہے تھے جتنا بھی سماج میں انہوں نے مطلب لو آر ہو چم آر ہو جو بھی کسی بھی جاتی کا ہے ام پہلے بھی نیوی کرے کرتے لیکن انہوں نے سوامی ناثن کی ریپورٹ کے بارے میں خود موڈی جی نے گزرات کے سی ایم ہوتے ہوئے کانگریش کی سرکار دی انہوں نے یہ سرکار میں آگے اور جو یہ وعدے کر رکھے کسان کر جمع بھی کوئی بھول گئے اور جو ان کے آپ کام دیکھ لو کسان کوئی بند نہیں کسان کچھ نہیں کر رہے لڈائی 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 ہیں چلتے چلتے سرکار کو کیا کہنے چاہی آج کے مددوں کے لئے میں تو سرکار سے ایک ہوں گا دیں بچوں کو چھوڑ دو ان کے ماباپ ان کا انتجار کر رہے آتھ سہیتا لگنے والی ہے اس کے بعد سرکار کو یہ نویدن کرتے جو یہ بچے ہیں اپنے ماباپ کے پاس آ جائیں گے اپنا کام کریں گے ان کے ساتھ انیے ہو رہے ہیں انیے سرکار اگر یہاں چناؤ میں بوٹ مانگ نی آئیں گے اپنے بڑے بڑے پروگرام بھی ہونے ہیں تو اس لئے پروگرام پھر نہیں ہو گا پروگرام جو بھی مارے اس کے ام پروگرام کام کریں گے اس گیم کے لیے جو کام ہے آرہ ہماری جو پنچائت ہے اس جو بچے یہاں جیلوں میں بند ہیں ان کو سرکار تُت پروگرام سے چھوڑ دے اور نہیں تو آنا والے سمیں بہت شدائی ہوگا بی جی پی کے لیے آج کی جو مہا پنچیات ہے یہ بچوں کے لیے کی گئی ہے بچوں کو تت پرت سے چھوڑ چاہیے اور آگے کی جو کاندولن بغیرہ جو اسکیم کے آج ڈیٹس آئے گا وہ آج الگ میٹر ریکن آج ایک شنر وار ان کے ساتھ دو بچے پگڑے گئے ہیں ان کے لیے مہا پنچیات کی گئی ہے تو اس بارے بات کے ساتھ محمون لامبہ میرے شوگی منصور لامبہ کے ساتھ ہریانا نیوز ٹوانٹی فور نمسکار جائے ہند